السلام علیکم ویڈیو کیسے ہیں جی آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں بہت 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 زیادہ کامیاب ہوں آمین سمہ آمین آج کی جو ویڈیو ہے اس کا اچھی ٹاپک ہے سبر سبر جی بہت ہی آج کل دیکھا جائے تو کافی ہمیں ضرورت ہے سبر کی اور کچھ میرے اپنے ایکسپیریسنز اپنی لائف کے مطابق میں آپ لوگ سا شیئر کروں گی اور جب میرے ساتھ روز مرہ کی زندگی میں ہوتے ہیں ہم لوگ کی زندگی میں کافی ایسے سیچویشنز ہوتی ہیں جس میں ہمیں سبر کر لینا چاہیے لیکن ہم اس ٹائم پر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہم کریں تو کرے گیا تو جی کچھ چیزیں اور کچھ میں نے ریسرچ کی ہے قرآن پاک کے مطابق آپ لوگ ساتھ باتوں کو شیئر کروں گی اور چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں یہ آپ لوگ کو بتا دوئیے میں منشن اس لئے کرتی کیونکہ جی کسی بھی چیز میں مجھے کسی بھی چیز کا کوئی اگر نہیں بھی سمجھ آتی ہے نہیں بھی پتا ہوتا تو آپ لوگ مجھے گائیڈ کر دیا کریں آپ لوگ میری اصلاح کر دیا کریں اور میں پھر وہ ہی کہوں گی کہ جی میں کوئی سکالر نہیں ہوں کوئی مجھے مطلب میں سائیکارپٹریس کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں جسٹ ایک انسان ہوں اور خود کو بہتر انسان بنانے کی کوشش کر رہی ہوں اور یہی دعا کرتی ہوں کہ جب اس جہاں سے جاؤں تو کوئی ہاتھ ہوں جو پیچھے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں اور کوئی اچھے الفاظوں میں انسان کو یاد کریں ٹھیک ہے جی چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ لوگ کے ساتھ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے ٹھیک ہے میں ان کو شیئر کروں گی سورہ علی مران آیت نمبر 159 پھر جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں یہ قرآن پاک کی آیت نمبر سورہ علی مران 159 ہے جی ٹھیک ہے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گی جہاں تک میرے جو تھوٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں جب انسان نے کسی کا سوچا ہے کہ ہم نے ہمیں یہ چیز چاہیے ہی چاہیے اور ہمیں وہ نظر آ رہا ہے کہ اب ہمیں یہ چیز نہیں مل سکتی بھئی یہ تو چیز اب ہمارے سامنے یا کوئی انسان ہے یا کوئی بھی چیز ہے ہم نے کوئی چیز خرید نہیں ہے یا کسی انسان کو ہم پسند کرتے ہیں کچھ بھی ہے ٹھیک ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وہ انسان کو ہم حاصل کر لیں یا ہم اس انسان کو جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں مل جائے یا ہمیں یہ چیز مل جائے لیکن ہمیں نظر آ رہا ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا اچھا ہمیں تو نظر آئی رہا ہوتے ہیں لیکن یہ جو ہمارے اردگرد کے لوگ ہوتے ہیں یہ ہمیں زیادہ اس چیز کا واضح پند دکھا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بھی نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا بھول جو بھول جو اب تو کچھ ایسا نہیں ہو سکتا اور تم سوچ کیوں نہیں اس بارے میں ہو ہی نہیں سکتے تو ناممکن کام ہے تو میں ایک بات یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اللہ پر جب ہم پختہ وروسہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یقین کریں کہ جو چیزیں ناممکن ہوتی ہیں نا وہ بھی کس طریقے سے ممکن ہوں گی آپ کو نہیں پتا چلے گا لیکن آپ کو صرف اور صرف اس وقت کے لیے سبر رکھنا ہے اپنے آپ کو مطمئن رکھنا ہے اور اللہ پر یقین رکھنا ہے آپ نے لوگوں کی درودہ کسی کی باتیں نہیں سننی میں نے ایسے ایسے مدد پوائنٹ اپنی لائف میں دیکھے ہیں کہ جو چیزیں بلکل ناممکن مجھے میرے سامنے ایک بلکل بلیک شیڈو نظر آ رہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس بلیک شیڈو کو ہٹا کر مجھے وہ روشنی کا جب پردہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا وہ رستہ کہ نہیں بھئی یہ والا رستہ ہے دیکھو جس کو تم سمجھ رہی تھی کہ بھئی یہ بندیرہ ہے اب بلکل بس ہو گئی اب تو رات ہے اب تو صبح ہونی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جب انسان ہوتا ہے نا تو انسان کے کرتی ہوں مایوسی ہو جاتی انسان کے اندر تو ایک ٹائم تھا کہ میں بھی جب بہت زیادہ مایوس ہو گئی تھی کچھ چیزوں سے تو میں نے کہا بھئی آپ تو کچھ ہوئی نہیں سکتا آپ تو کچھ ہوگا یعنی بھئی یہاں پہ انڈ ہے ختم ہو گیا سب کچھ اور وہ سب چیزیں جو میرے پاس اللہ کی دیوی نعمتیں تھی وہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہی تھی یہاں مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا لیکن پھر جب میرے سامنے یہ جو آیت ہے یہ اس ٹائم میرے سامنے سے آیت آئی تو ابھی میں نے اس بارے میں ریسرچ اب کیا تو پھر مجھے اس آیت کا اب سمجھ آیا کہ یہ آیت کا اصل حقیقت کیا اس کے پیچھے کیونکہ دیکھیں ہم قرآن پاک تو پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں قرآن پاک ہم بس پڑھ لیتے ہیں نا لیکن ہم اس کے ترجمے میں نہیں جاتے ہم اس کے تفسیر میں نہیں دیکھتے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے ایک ایک لفظ کا کیا معنی بن رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں لوگ جو ہیں پوری کی پوری ڈیٹیلز بتانے لگ جائیں ہمیں لوگ پوری کی پوری باتوں کو سمجھانے لگ جائیں تو قرآن پاک تو ہمیں خود ہر چیز سمجھا رہا ہے قرآن پاک میں تو ہمیں کہتے ہیں ہمیں اس کے بعد پڑھنے کے بعد کسی انسان کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے تو جی یہی بات ہے کہ آپ اللہ کے کن پر یقین رکھیں اور اللہ کی ذات پر پختہ بھروسہ رکھیں تو جی ہر ناممکن کام بھی ممکن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ان لوگوں کے لئے بھی ہے جو اکثر کہتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہونا کسی اور تم کچھ اور کر لو تم یہاں پہ ٹائم ویسٹ کر رہی ہو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہونا یہاں تک میں آپ سے کہہ دوں کہ اگر آپ کو یہاں تک کہے نہیں بھی اس جگہ پہ نہیں ہونا اور آپ لوگ چپ کر کے میں آپ لوگوں کہوں گی کہ آپ لوگ چپ کر کے سبر کر کے سبر کرنے آپ نے اس پوائنٹ پہ اور آپ نے کہنے اللہ پاک اللہ پاک آپ نے سب کچھ کرنے اور آپ کے سی واقع کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو بس اس نے مسکرہ دیا کریں اور سبر کر لیا کریں ٹھیک ہے ٹھیک اس کے بعد میں آپ لوگوں سے ایک پوائنٹ یہ بھی شیئر کرتی ہوں ایک اور میرے آئے پاس آیت تھی تو وہ بھی مجھے بہت ہی پیاری لگی تو اس کے بعد میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں نے اس آیت سے بھی کیا سیکھا اور جو سیکھا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں سورہ کاف آیت نمبر 39 یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں ان پر سبر کرو یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں ان پر سبر کرو دیکھیں کتنی پیاری آیت ہے فَاسْبِرْعَلَا مَا يَا قُلُونَ کتنی ہی پیاری آیت ہے یہ کتنی پیاری آیت ہے کہ مطلب انسان کہتا ہے کہ ہمیں اس انسان نے ہمارا دل دکھا دی ہے ہمیں کسی نے کچھ کہہ دی ہے تو آپ لوگ پتہ کیا کیا کریں آپ لوگ اسی وقت سبر کیا کریں وہ ہی تو لمحہ ہے جب آپ نے سبر کرنا ہے ہم ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم فٹا فٹ جواب دے دیں ہم نے اپنے دل میں نہیں رکھنی بات بھی میں تو بہت دل کی صاف ہوں میں تو فوراں جی مو پہ بات کہہ دیتی ہوں لیکن میری بہنوں اسی وقت تو آپ لوگ نے سبر کرنا ہے وہ ہی تو آپ کا ہمتحان ہے اس لیم سبر کا جب آپ کو کوئی انسان کسی بات پر ٹیز کر رہے ہیں جب آپ کو کوئی انسان کسی بات پر کچھ کہہ رہے تو اسی بات پر آپ سبر کریں گے تو ہی آپ کو عجر ملے گا اور جب آپ سبر اس نیت سے کریں کہ یا اللہ پاک میں نے سب تیرے سپورٹ کر دیا تو پھر آپ دیکھیں اس سبر کا جواب اس انسان کو کس طریقے سے ملتا ہے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس انسان نے آپ کو وقتی عذیت دی ہو وقتی تکلیف دی ہو اور اگر آپ نے سبر کر لیا تو اس سبر کے بدلے وہ ہی انسان ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہی انسان آپ سے آکے معافی ضرور مانگتا ہے کیونکہ یہ کائنات کا اصول ہے کرما جو ہے وہ ہم دنیا میں ہی بھگت کر جاتے ہیں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر دنیا میں نہیں انصاف مل رہا ہے یا وہ لوگ خوش ہیں یا جو بھی ہے جیسے بھی ہے لیکن آپ یقین کریں دنیا میں ہی ہم اپنے عمالوں کا صلح ہمیں مل جاتا ہے کہ چاہے ہمیں کچھ دنوں تک ملے چاہے کچھ سالوں تک ملے چاہے ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے کسی بھی انگل سے ہمیں ملے ہمیں ملتا ضرور ہے لیکن ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں کوئی انسان نے کچھ کہہ دیا ہے تو ہم نے اسی پوائنٹ کے اوپر صبر کرنا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات اور شیئر کروں گی ابھی یہ تقریباً تین چار دن پہلے کی بات ہے اپنی میں آپ کو مسٹیک بتاتی ہوں جہاں سے میں نے اس چیز سے پھر سیکھا میں نے سیکھا تو میں اس چیز کو میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی تین چار دن پہلے میں کہیں گئی بھی تھی نینو کو لے کر نینو کے ایسی چیزیں وغیرہ کچھ لینے تھی تو مارکٹ وغیرہ گئی بھی تھی تو بھائی گھر پہ تھے تو میری نا رنگ لائٹ پڑی بھی تھی یہاں پر تو بھائی نے نا یہ میری رنگ لائٹ کو اٹھا کر میری علماری میں رکھ دیا تو بلکل یہ اگر میرے بھائی سن بھی رہوں گے تو ان کو وہ پتہ چلے گا میں کوئی بات کر رہی ہوں تو وہ رنگ لائٹ اٹھا کر انہوں نے علماری میں رکھ دی اب جب انہوں نے علماری میں رکھ دی آپ کو پتہ ہے کہ رنگ لائٹ ہم لوگوں کی یوٹیوبرز جتنے بھی ہیں یا جو بھی ویڈیو میکرز ہیں ان کے لئے کتنا ضروری ہوتی ہے تو میں نے خیر جب میں آئی تو میں نے دیکھی وہ میری رنگ لائٹ کا جو پر والا سر تھا وہ بلکل ہی نا مطلب سائیڈ پہ ہو گیا نا اور ٹیڑا ہو گیا تو میں نے کیا کیا مجھے اس ٹیم پہ نا صبر کرنا چاہیے تھا اور مجھے نا اگدم سے لیکن جب میں نے دیکھا نا وہی بات ہے نا ایک انسان ہے عام انسان ہے تو ہمارے انسان کے دلوں میں یہ ہوتی ہیں چیزیں کہ ہم فٹہ فٹ کسی کو کچھ کہہ دیں تو میں جب آئی میں نے علماری کا دروازہ کھولا تو میں نے فٹہ فٹ بول میں کہا بھائی یہ کیا آپ نے میری علماری میں کیوں رکھی ہے رنگ لائٹ اور یہ دیکھیں اس کا یہ اس طرح کیسے ہو گیا ایسے ہو گیا ویسے ہو گئی ہی ہو گیا اچھا میرے بھائی جو تھے نا اس ٹیم وہ نا خموش ہو گئے نا ویسے وہ مطلب کافی سٹریک ہے ہر معاملے میں لیکن اس ٹیم نا انہوں نے صبر کیا اس ٹیم انہوں نے صبر کیا انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے بس ایک نظر دیکھا رنگ لائٹ کو اور انہوں نے اگنور کر کے وہ بس کمرے میں چلے گا چھپ کر کے نا اچھا اس کے بعد کرنا نینو ان کے سامنے اٹھا کر وہ رنگ لائٹ لے کر آیا تو وہ رنگ لائٹ نینو نے دکھائی پھر ایک رنگ لائٹ لا کر بھائی نے نینو کے ہاتھ میں پکڑائی کہ نینو یہ لو نئی رنگ لائٹ میں تمہارے لئے لے کر آیا ہوں نا تو پھر انہوں نے مجھے سمجھایا پاس بٹھا کر تو انہوں نے مجھے ایک بات کی انہوں نے کہا دیکھو اگر میں تمہیں اس طرح جواب دے دیتا نا تو وہ بات نہیں رہنی تھی ٹھیک ہے تمہارا میرا کوئی نہ کوئی آرگیومنٹ ہو جاتا یا اس پوائنٹ پر اگر تم کچھ اور زیادہ بولتی ہے میں تمہارا ساتھ کچھ اور زیادہ بولتا تو کوئی نہ کوئی آرگیومنٹ کوئی نہ کوئی بیعت چھڑ جانی تھی ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے کیا نہ ہوتا گھر کا محول لیسٹرب ہو جانا تھا اب انہوں نے سبر کیا انہیں ایک چیز محسوس ہو گی کہ ہاں بھی ان کی مسٹیک ہے انہوں نے وہ مطلب رنگ لائٹ اٹھا کر اس طرح ماری میں رکھ دی وہ خراب ہو گئی ٹھیک ہے لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس کے آلٹرنیٹیو مجھے ایک نئی رنگ لائٹ لا دی ٹھیک ہے رنگ لائٹ لا دی پھر انہوں نے مجھے یہی کہا انہوں نے کہا بیٹا دیکھو اسی ٹائم پر تو سبر کرنا ہوتا ہے جب کوئی چیز آپ کی اس طریقے سے آپ کے سامنے خراب ہو رہی ہو یا کوئی انسان آپ کو کچھ گزرتے ہوئے کہہ کے جا رہا وہ ہی تو پوائنٹ ہے آپ نے سبر کرنا ہوتا ہے تو انہوں نے مجھے اس بات سے اتنا میں سیکھی ہوں اس چیز سے کہ بلکل جیسے ہمارے گھر میں دیکھیں ہمارے ہزبینڈ ہوتے ہیں ہمارے بھائی ہوتے ہیں انہوں کو کبھی نہ کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہوتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے اور ہمیں سبر کر کر ان کا ساتھ دینا چاہیے ٹھیک ہے ہمیں بھی غصہ آتا ہے غصہ ہر انسان کو آتا ہے لیکن آپ کو اسی وقت تو سوچنا ہے اسی وقت تو آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے کیا لفظ اپنی زبان سے نکالنا ہے کہ کسی کو اس طریقے کی دل ازاری نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو مجھے اس بات سے اتنا سیکھنے کو ملا کہ واقعے میں وہ تو صرف ایک سیمپل سی چیز تھی لیکن میرے الفاظ کچھ جو تھے وہ ٹھیک نہیں تھے اس ٹائم شاید لیکن میرے بھائی نے مجھے کس طریقے سے آگے سے انہوں نے مجھے ایک اگزیمپل دے کے لیسن دیا زندگی میں کہ بیٹے جی اس طرح ہوتا ہے اس طرح اس طرح یہ مسئلہ مسئلہ چلتے رہتے ہیں تو اس میں اتنا ہائپر نہیں ہوتا ہے سبر کرتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے بھی سبر کر کے مجھے جو لیسن ملا تو وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے تو میں اسی لئے کہتی ہوں کہ جی سبر ہمیں اس پوائنٹ پر ہی کرنا ہے جس پر ہمیں غصہ آ رہا ہے تو بہت ہی پیاری غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے سورہ توبہ آیت نمبر 40 مطلب غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جب ہمارا کوئی اپنا ہم سے دور ہو جاتا ہے جیسے ہم اپنے والدین کو کھو دیتے ہیں تو میرے لئے میری زندگی کا سب سے بڑا جو کہہ لیں کہ سب سے بڑا تکلیف دے دن تھا جب میرے ابو کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی لیکن جب میری امی کی ڈیتھ ہوئی تھی تو جب میں نے اپنی امی کو دیکھا مطلب جس حالت میں ان کو دیکھا میرے میرے لئے وہ دن بڑا ڈیفیکل تھا تو دیکھیں ہم اپنے زندگی میں کافی زیادہ کچھ چیزوں کو ہم کھو دیتے ہیں جن سے ہم پیار کرتے ہیں وہی بات ہے والدین کو ہم کھو دیتے ہیں کچھ بہن بھائیوں کو کھو دیتے ہیں کچھ مطلب ریلیشن میں ہم ایسے لوگوں کے ہوتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم جب کھو دیتے ہیں تو ہماری زندگی بہت زیادہ ڈیسٹرائی ہو رہی ہوتی ہے لیکن اگر ہم اسی وقت صبر کر رہے ہوں تو اسی وقت تو ساری کی ساری بات ہے کہ ہم نے صبر کر کر آگے چلنا ہے ٹھیک ہے صبر کریں گے تو آگے منزلیں آسان ہوں گی نا تو اسی پوائنٹ پر میں ایک اور آیت ہے یہ بلکہ میرے ذہن میں ابھی ابھی آئیے بات کرتے ہوئے سور بکرہ کی 107 آیت ہے اور اس کا ترجمہ یہ آتا ہے میرے ذہن میں اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار یہ آیت مجھے جب آئی تھی میرے سامنے جب میں نے اپنی امی کو مطلب اپنی امی کا جنازہ دیکھا تھا میری آنکھوں کے سامنے پڑھا ہوا تھا تو اس ٹیم یہ آیت جب میں مطلب امی کا جب اس ٹیم پہ میں اپنے سسرال جب واپس گئی جنازے کے بعد جب گئی تو جب میں نے قرآن پاک کھولا اپنی امی کے کچھ پڑھنے کے لیے نا تو یہ آیت تب میرے سامنے آئی تھی تو ہم لوگ اسی وقت صبر کرنا ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے بہت ہی مشکل گھڑی ہوتی ہے لیکن صبر کریں گے تو ہی آسانی آنگی صبر ہم نے خود کرنا ہے ہمیں لوگ ایک دن کا صبر دے دیں گے دو دن کا صبر دے دیں گے تین دن کا صبر دے دیں گے لیکن صبر جو ہے جی وہی صبر اور شکر خاص طور پر یہ سب سے بڑی دو چیزیں ہیں مین زندگی کے اگر ہم ان کو اپنا لیتے ہیں تو ہماری بہت ساری مشکلیں جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں غم ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے غم تو ساری زندگی کا ہوتا ہے جی اگر ہم کسی اپنے پیارے کو کھو دیتے ہیں غم اور تکلیف تو ہمیں ساری زندگی کی رہتی ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر اس ٹرم صبر کر لیں تو ہم دوسروں کو بھی سنبھال سکتے ہیں نا ہم اپنے بہن بھائیوں کو سنبھال سکتے ہیں یا ہم اپنے بچوں کو سنبھال سکتے ہیں کسی بھی مطلب سیچویشن سے ہم اپنے بچوں کو نکال سکتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اس سیچویشن سے گزر چکے ہیں اب ہم نے اگلے بندے کو کس طریقے سے سنبھالنا ہے میں بھی کون سا جی اتنی کوئی سیکھی سمجھی بھی ہوں لیکن بس مجھے جو ہوتا ہے کہ میرے ساتھ اگر زندگی میں کچھ میں نے ایسا کی ہے جس کی وجہ سے میری زندگی میں کچھ چینجنگ پوائنٹ آئیں ہیں تو وہ ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں پھر جی اتنی پیاری ایک آیت ہے ان اللہ ما سابرین یقین کرو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب یہ دیکھیں کتنی پیاری آیت ہے یہ سورہ انفال آیت نمبر فورٹی سکس اور کتنی پیاری آیت ہے بندہ کہتا ہے اس آیت میں انسان اس کے لفظوں کو باریکی سے اگر ہم سمجھیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ صبر کا مطلب اس چیز پر بھی صبر اور شکر کرنا ہے جو چیز آپ کو پسند بھی نہیں ہے مثال کے طور پر آپ کو کسی ایسے شخص کے ساتھ رہنا پڑ جائے جو آپ کو پسند ہی نہ ہو لیکن پھر بھی آپ چپ چپ کر کے اس کے ساتھ گزارا کریں جیسے کہ بی بی آسیا نے فیرون کے ساتھ گزارا کیا دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ واقعے میں جیسے جو حضرت بی بی آسیا تھیں جیسے انہوں نے گزارا کیا فیرون کے ساتھ یہ کتنی بڑی مثال ہے ہمارے لئے یہ میرے سامنے بہت ہی پیاری کوئٹ آئی تھی تو میں نے سوچا یہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی صبر سے متعلق ہے صبر وہ سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی صبر کہنا تو آسان ہے لیکن صبر کرنا بڑا مشکل ہے بات وہی آ جاتی ہے جس پوائنٹ پر ہم صبر کرتے ہیں انہی پوائنٹ پر تو ہمیں مطلب مشکل ہو رہی ہوتی ہے لیکن اگر اس پوائنٹ پر ہم نے صبر کر لیا ہے تو اس کا عجر بھی بہت زیادہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی صبر کا عمل اور اتنی پیاری یہ بات ہے میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرتی ہوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی صبر کیا انہوں نے صبر کس کے لئے کیا یا انہوں نے یہ جو مثالیں ہیں یہ جو عملوں کے لئے پیش کی ہیں تاکہ ہم لوگ صبر کر سکیں ہم لوگوں کو اس چیز کا سیکھنے کا سمجھنے کا طریقہ آسکے تو یہ کتنی پیاری بات ہے کہ کس کا ذل چاہتا ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کر حجرت کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر مدینہ حجرت کی وہ لمحہ کتنا دکھ والا ہوتا ہے مگر صبر کا نتیجہ اس رخ میں کچھ سالوں بعد اسی مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کرتے ہیں کیا کہنے مالک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ اپنے بندے کا صبر ضائع نہیں کرتے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کا صبر کبھی بھی ضائع ہونے نہیں دیتے آپ کو کسی نہ کسی اینگر میں اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ ضرور دیتے ہیں تو میں آپ لوگ سے یہی کہوں گی جو میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں بس آپ صبر کریں صبر کی کڑی بڑی مشکل ہے لیکن جیسے جیسے آپ کہتے ہیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ سیڑھییں چڑھتے جاتے ہیں تو آپ کی منزلیں خود با خود آسان ہوتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو بہت سے رستے دکھانے لگ جاتے ہیں بہت سے روشنی آپ کو نظر آ جاتی ہیں آپ کی زندگی میں کافی زیادہ چینجنگ پوائنٹس آتے ہیں صبر کرنے سے آپ کی بہت ساری پرابلمز خود با خود سوٹ آٹ ہوتی ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ جی ہماری جو ہے نا زبان کے ساتھ ہے ہماری زبان انسان کا دل جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ چیر دیتی ہے اور کسی کا دل جوڑ دیتی ہے تو ہمیں اپنے الفاظوں کو جو ہے نا اپنے آپ پر قابو رکھ کر صبر کے ساتھ شکر کے ساتھ ہر لمحہ شکر کرتے رہنا چاہیے اور استغفار سے آپ کو اس میں ایک طاقت ملتی ہے پاور بھی ملتی ہے صبر جب آپ کو کرنا اور اس لمحے میں آپ کے لئے بہت مشکلات ہو رہی ہوں صبر کرتے ہوئے تو جی استغفار کی کسرت کر دیں اور آپ کو سمجھنی آگے کہ خود با خود آپ کے دل میل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا پیشنس آجائے کہ اتنا صبر آجائے گا کہ آپ خود احران ہو جنگے کہ یہ میں ہی ہوں آپ خود بھی اپنے آپ میں چینج دیکھیں گے ایک بات میں ان بچیوں کے لئے بھی شیئر کرنا چاہوں گی جن کی نئی نیشادی ہوتی ہے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنے ماں باپ کا لات پیا چھوڑ کر جب کسی دوسرے گھر میں جاتی ہیں تو جی میں ان لوگوں کو بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر کوئی بھی میرے اس وائٹی فیملی میں سے کوئی بھی اس طرح کے مطلب میرے بہن بھائیں ہیں جو اپنے بچوں کے شادیاں کر رہے ہیں یا کچھ بچیوں کے شادیاں اگر ہو رہی ہیں تو ان کے لئے یہ بات ہے کہ بیٹا پہلی بات تو یہ کہ آپ جب اپنے گھر سے دوسرے گھر میں جاؤ تو آپ یہ بات سوچ لو کہ صبر کا جو ایک وہ کہتے ہیں ایک پورا کا پورا پیج ہے وہ آپ نے اپنے پلو میں باندھ لینا ہے وہ جیسے دادیاں اور ماسیاں وہ جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہوتی ہیں تو بیٹا لیکن صبر نہ حق سچ پر کرنا کسی غلط بات پر صبر نہ کرنا اور اس بات پر صبر نہ کرنا کہ جس کے اوپر تم اپنی صحت کو اپنے آپ کو خراب کر بیٹھو اور ان لوگوں کو بھی کہوں گی کہ کسی کی بیٹی کو اپنے گھر لے کر آتے ہیں اور بس کہتے ہیں یہ صبر ہی کرے تو وہ بالکل اس بیٹی کے ساتھ ویسا ہی صلوق کریں جیسا وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کے ساتھ صلوق ہو تو جیسا اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی بھی کسی کے گھر جا کر جس طریقے سے رہے جیسا وہ چاہتے ہیں کہ ان کا دماد ان کی بیٹی کو ٹریٹ کرے تو ایسا ہی اپنے مائنڈ کو پریپیر کریں ایسا ہی دیکھیں کہ آپ جو کسی کی بیٹی کو لے کر آ رہے ہیں تو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے تو ہمارا بیٹا بھی اس کو اسی طریقے سے ٹریٹ کرے کہ جیسے ہمارا دماد ہماری بیٹی کو ٹریٹ کرتا ہے تو میں ان بچیوں کو یہی کہوں گی کہ بیٹا صبر کرنا حق سچ پر کرنا اور جہاں پر تمہیں لگے نا کہ اگر اس چیز پر آ کے کسی انسان کو برا لگ رہا اور کوئی انسان اگر تمہیں اس صبر کی وجہ سے اور حق سچ کی بات کی وجہ سے اگر کچھ انسان تمہیں چھوڑ دے گا یا کسی چیز کا تمہارے دل میں ڈار ہے تو یقین مانو اس جگہ پر کھڑے ہو جانا اور اپنی بات پر قائم رہنا تو اس کا عجر جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور دے گی کبھی کسی کو کھونے سے مر ڈریں کبھی بھی کسی کو کھونے سے مر ڈریں اور کسی کے ہونے نہ ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا صرف اللہ کی ذات کو راضی رکھیں جب آپ اللہ کی ذات کو راضی رکھیں گے تو یہ دنیا بھی آپ سے رہو گی لیکن دنیا راضی نہیں ہوتی یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں دنیا راضی نہیں ہوتی ہاں اللہ کی ذات ہم سے ستر ماہ سے بڑھ کر پیار کرتی ہے تو وہ جو ہے نا وہ ہمیں کبھی بھی نا کسی دکھ ازمائش میں آنے ہی نہیں دیتی تو میں ایک ہی بات کہوں گے کہ جب کہ بچہ گر رہا ہوتا ہے تو ماں پیچھے دیکھ رہی ہوتی ہے ماں اس بچے کو قدم اٹھاتے ہوئے نا دیکھ رہی ہوتی کہ ابھی مجھے پتا ہے کہ کس قدم پر گرے گا تو جیسے گرنے لگتا تو فورا نہیں ماں جا کے بچے کو گراب کر لیتی ہے پکڑ لیتی ہے تو اسی طریقے سے جی اللہ تعالیٰ کی جو خوبصورت سی ذات ہے جو بہت بہت محبت کرنے والی ذات ہے وہ اپنے بندے کو کبھی گرنے نہیں دیتی کبھی بھی گرنے نہیں دیتی چلیں جی امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تھوڑی سی آپ کی ہیلپ ہو سکی ہوگی تو کوئی بھی بات ایسی ہو جو آپ کو میری پسند نہ آئی ہو یا کچھ بھی آپ کو سمجھ نہ ہو تو پلیز میری اصلاح ضرور کیجئے گا کیونکہ ہر موقع پر ہر انسان کو جو ہے نا اصلاح کرواتے رہنا چاہیے کیونکہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا پرفیکٹ جو ہے وہ جو صرف اللہ کی ذات ہے اور جتنا مجھے مطلب نالش تھی جتنا میرا ایکسپیرینس تھا اس صبر سے متعلق وہ میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کی ہے اور چلیں جی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا مجھے میرے بیٹے کو اپنا بہت 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 سارا خیار رکھے گا ہمیشہ اس نے مسکراتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کے سب پریشانیاں دور کریں اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اچھا اور بہتر انسان بنائے آپ سب کو بھی اللہ پاک بہتر اور اچھا انسان بنائے انشاءاللہ تعالیٰ چلیں جی ویڈیو کو یہی پر اینڈ کرتی ہوں اللہ حافظ